اسلام علیکم ویرپ کی کچن کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے آج ہم لوگ آپ کے سامنے لے کے بڑی بجڑڈ سی ریسپی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ چکن مہنگا ہو چکا ہے بیف مہنگا ہو چکا ہے تو کوفتے کھانے کا دل کرے تو بندہ یہاں پہ کیا کرے تو اس کا ایک توڑ لے کے آئے ہم لوگ اور وہ ہے ویجیٹیبل کوفتے کی ریسپی سب سے پہلے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے ہوں گے یہاں پہ آلو لے لیا ہے ہم نے ایک بڑا سائز کا اور اس کو میں نے بوائل کر لیا تھا اور اس کو میں نے گریٹ کر لیا آپ میش بھی کر سکتے ہیں آدھا چمچ لیا ہے میں نے یہاں پہ مرچوں کا آدھا چمچ نمک کا چاٹ مسالہ لیں گے تھوڑا سا اگر چاٹ مسالہ نہیں تو آم چور پاورڈ ڈال سکتے ہیں دھنیا پاورڈر لیا ہے آدھا چمچ اور ایک چمچ چدرک لسن کا پیسٹ ان ساری چیزوں کو کر دیں گے ہم اپنے اس میش آلو کے اندر مکس اچھے سارے کے سارے مسالے اس میں ساف کر ڈال دیجئے آدھا کپ میں نے یہاں پہ لیا ہے برد کرمز کا اور آدھا ہی کپ میں نے لیا ہے یہاں پہ میدے کا تو آپ نے ساری کے ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ پلیز ہمارا سبسکرائب کر دیجئے چینل اچھے سے اس کو ہم لوگ کر لیں گے مکس اور زبردست طریقے سے آپ نے اس کو ساری کے سارے مسالے جو ہیں اس میں ایڈ کر دی رہے ہیں اب یہاں پہ میں نے لیا ہے تھوڑی سی شملہ مرچ اور تھوڑی سی گاجر تقریباً دو چمچ کے قریب سب کچھ ڈال لیا ہے اور دو چمچ میں نے سپرنگ انینز کی ڈال لیا ہے جس فو خوشپو اور زائیکہ بہت ہی زبردست بنتا ہے اور کلر فول سائز کا ہمارا بیٹر بن جائے گا کوئی پانی نہیں ڈالنا آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا یہاں پہ آئل سے زیرا گریس کریں گے اپنے ہاتھ اور اس طرح سے ہم اس کے بالز بنا لیں گے جتنا بھی آپ کو چھوٹے بڑے سائز میں شاہیے میں یہاں پہ میڈیم سا بنا رہی ہوں یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہم نے اس کو بنا لینا ہے اور یہ ہمارا زبردستہ کوفتہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے اس طرح سے ہم نے سارے کوفتے بنا لیے ہیں اب یہاں پہ ہم نے اپنے کوفتوں کو کریں گے فرائے فرائے آپ نے کرنا ہے ان کو تقریباً تین سے چار منٹ ہمارے آلو بوائلڈ ہیں اور اس میں ایسی کوئی بھی سبزی ہم نے ایڈ نہیں کی جس کو پکنے میں بہت زیادہ ٹائم لگے آپ نے اس کو جسٹ کیا کرنا ہے گولڈن سا کلر دے دینا اور اچھے سے اس کو ہم لوگ میکس کر کے بنا لیں گے ساری سائٹ سے ہم اس کو بنا لیں گے اچھے سے خوبصور سا کلر دیں گے بہت زیادہ آپ نے اس کو ڈاک براؤن نہیں کرنا بہت زیادہ جلانا نہیں کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے جسٹ اس کو ہلکا سا پیارا سا کیوٹ سا کلر دے دینا ہے براؤن والا گولڈن سا ٹاچ آجے گا تو آپ نے اس کو اتار لینا ہے پورے پروسس کے اندر میرا خیال میں صرف 6 سے 7 منٹ لگے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارا زبردستہ کفتہ بن کے ریڈی ہو گیا تو اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں مکس سبزی آپ جب بھی بناتے ہیں تو وہ بنتی ہے زرہ سوکی سی اور ڈرائے سالن بن جاتا ہے تو وہ کوئی کھاتا ہے اور کوئی نہیں کھاتا تو اس کے لیے ہم نے اسی مکس سبزی کے بنا دی ہے گریوی والا ایک سالن بہت ہی زبردست بنتا ہے اور اس کی گریوی بہت ہی زبردست بنتی ہے یہ دیکھیں ہمارا بہت ہی خوبصورت سا کلر آ چکا ہے یہ دیکھیں گولڈن کلر آیا ہے تو اب ہم اس کی بنا لیں گے گریوی گریوی کے لیے ہم نے وہی آئل یوز کیا ہے جس میں ہم نے فرائی کیا تھا اور ایک میڈیم سائز کا ہم نے پیش میں پیاس ڈال دیا پیسٹ بنا کے آپ چاپ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ ادرک لسن کا پیسٹ جائے گا ایک چمچ اس کو اچھا سا گولڈن کریں گے اور اس میں ڈال دیں گے ایک بڑے سائز کا ٹماتر اس کو میں نے ڈرینڈ کر لیا تھا آپ ہی کر لیچے کا گریوی بہت زبدس بنتی ہے اس طرح سے مسالے اس کے اندر جائیں گے آدھا آدھا چمچ مزید مرچے ہیں دھنیا پورڈر ہیں نمک ہے اور حلدی ہیں بہت بیسک مسالے ہیں ہر گھر کے اندر موجود ہوتے ہیں یہاں پہ میں نے کاجو لیے ہیں اور کاجو کا ہم لوگوں نے بنا لینا ہے پیسٹ ہاف کپ میں نے دہی لی تھی اور کاجو لیے تھے اس کو میں اچھی سے گریٹ کر لیا اور اس کے اندر ہم نے کر دیا ہے مکس کاجو دیں گے بہت اچھا سا اس کا فلیور اگر کاجو نہیں ہے تو آپ سکپ کر سکتے ہیں خالی دہی ڈال سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے بیچ میں ڈال دیں اپنے کوفتیں اور اس کی گریوی کو کوفتوں کے اوپر بلند کر دینا تاکہ اس کے اندر پوری طرح سے اس کا ذائقہ جلا جائے اچھے سے اس کو مکس کریں گے بلکل آپ میں زور سے نہیں اس کو توڑنا نہیں ہے بلکل اور اتنے بھی سافٹ نہیں ہوتے کہ بلکل ہی ٹوٹ جائیں گے ایزی ہوکے اپنے ریلیکس ہوکے اس کو ہلانا ہے تو یہ دیکھیں جی اس کو پکتے ہوئے یہاں پہ کافی ٹائم ہو چکا ہے تقریباً سات منٹ تو اب ہم کرتے ہیں اس کو دیش آؤٹ بہت ہی زبردست طریقے سے لیجیے جناب یہ ہمارے ویجی ٹیپل کوفتہ بن کر ریڈی ہو چکے ہیں بہت زبردست گریوی بہت زیادہ گریوی رکھنی ہے تو آپ اس کے اندر دہی مزید ڈال سکتے ہیں یا اپنے مرضی سے تھوڑا سا دہی ڈالنے کے بعد پانی ڈال سکتے ہیں آپ کی گریوی ہو جائے گی تیار زیادہ مقدار میں ہمیں اتنی چاہیے تھے ہم نے اس طرح سے گناہ لی مزید ایسی خوبصورت سی سی پیس کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اسی کے ساتھ دیجئے ہمیں اجازت ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے اندر اپنا بہت 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 سارا خیال رکھیے گا خوش رہیے گا اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر اللہ حافظ